بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹری میں بھی وہ کچھ اچھی شہرت کا حامل نہیں تھا فیکٹری میں وہ ہلکی بھلکی چوریاں بھی کرتا لیکن اس کی غربت کی وجہ سے دوسروں کے کہنے پر اسے چھوڑ دیا جاتا تھا نماز روزے کا بھی پابند نہیں تھا بلکہ نشا اور سگرٹ بھی پیتا تھا فیکٹری میں ہر سال حج کی قرآندازی ہوتی تھی اس سال عبدالغفور کا نام قرآندازی میں نکل آیا لیکن عبدالغفور نے حج پر جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے کچھ مجبوری ہے میری جگہ آپ کسی اور کو حج پر بھیج دیں تو پھر دوبارہ قرآندازی کی گئی تو کسی اور کو حج پر بھیج دیا گیا دوسرے سال بھی حج کی قرآندازی ہوئی تو عبدالغفور کا ہی نام آیا لیکن پھر اس نے جانے سے انکار کر دیا تیسرے سال پھر حج کی قرآندازی ہوئی اور عبدالغفور کا نام پھر آ گیا لیکن اس نے پھر حج پر یہ کہہ کر جانے سے انکار کر دیا کہ مجھے تو نماز بھی نہیں آتی اور حج بھی نہیں آتا میں وہاں جا کر کیا کروں گا آپ کسی اور کو حج پر بھیج دیں تو کسی اور کو حج پر بھیج دیا گیا چوتھے سال جب حج کی قرآندازی ہونے لگی تو اس نے قرآندازی سے پہلے ہی بتا دیا کہ میرا نام اس سال حج کی قرآندازی میں نہ ڈالا جائے کیونکہ میں نے حج پر نہیں جانا تو اس کی جگہ خالی پرچی ڈال دی گئی لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اس طرح منظور تھا کہ اس سال جب پرچی نکالی گئی تو وہ خالی پرچی نکل آئی اب مالک اور اس فیکٹری کے دوسرے ملازم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اس کو ہمارا پروردگار حج پر بلانا چاہتا ہے لیکن یہ کیوں نہیں جاتا تو مالک نے عبدالگفور سے کہا کہ تم اس سال حج پر ضرور جاؤ گے اور میں تم کو پورے سال کی تنخواہیں اڈوانس دوں گا اور تمہاری فیملی کی دیکھ بھال بھی کروں گا جب اس نے تنخواہوں کا سنا تو اس نے حج پر جانے کا ارادہ کر لیا عبدالگفور اللہ کے گھر پہنچا اس نے حج ادا کیا حج ادا کرنے کے بعد توافع زیارت اور پھر مقام ابراہیم کے پاس دو نفل ادا کر رہا تھا جب دوسرے سجدے میں گیا تو اس کی روح اپنے خالق حقیقی کو جا ملی اس کے ساتھیوں نے جب اسے ہلایا تو وہ اپنے رب کے پاس جا چکا تھا اللہ تعالیٰ کو کچھ ایسا منظور تھا کہ اسی رات خان کعبے کے ایک امام بھی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اگلی صبح عبدالغفور اور خان کعبے کے امام دونوں کا جنازہ حجر اسود کے پاس رکھ کر پڑھایا گیا اس کی بیوی کو فون کیا گیا اور اس کی موت کے بارے میں بتایا گیا پھر اس سے پوچھا گیا کہ اس کو کہاں دفنایا جائے پاکستان میں یا مکہ تل مکرمہ میں اس کی بیوی نے جواب دیا کہ اس کو اس کا پروردگار بار بار حج پر بلا رہا تھا تو اس کو بھی مکہ تل مکرمہ میں دفنا دیا جائے اب مالک اور فیکٹی کے سارے ملازم اس بات پر حیرت زدہ تھے کہ اس کا کون سا عمل تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر حج کروا کے پھر سیدھا اپنے پاس ہی بلا لیا وہ عبدالغفور کے گھر گئے اور اس کی بیوی سے پوچھنے لگے کہ عبدالغفور کا کون سا عمل تھا جو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ بزریہ سعودی عرب حج کروا کے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس ہی بلا لیا تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی یہ نماز روزے کا بھی پابند نہیں تھا بلکہ نشہ بھی کرتا تھا لیکن ہمارے محلے میں ایک نوجوان بیوہ اپنی دو بچیوں کے ساتھ رہتی تھی وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی لیکن اس کو تنگ کیا جاتا جب وہ زیادہ تنگ ہو جاتی تو پھر کپڑے سینہ شروع ہو جاتی کپڑوں کی سلائی کر کے وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی تھی لیکن جب اسے کام نہیں ملتا تو مجبوراں اس کو پھر دوسروں کے گھروں میں کام کرنا پڑتا لیکن وہ اس سے بہت تنگ تھی عبدالغفور کو جب یہ پتا چلا تو اس نے اس بیوہ کو اپنی بہن بنا لیا اور اس کی بچیوں کو سکول میں داخل کیا جو جو چوریاں کرتا تھا وہ پیسے بھی لا کر ان بچوں کی فیس ادا کرتا تھا اس نے پہلے سال حج پر جانے سے انکار اس وجہ سے کیا کہ اگر میں حج پر چلا گیا تو میری بہن اس کو دوبارہ لوگ تنگ کریں گے دوسرے سال بھی تیسرے سال بھی اسی وجہ سے یہ حج پر نہیں گیا لیکن چوتھے سال جب اس کا نام نکلا تو جب آپ نے اس کو اڈوانس پیسے دیئے تو پھر اس نے حج پر جانے کا ارادہ اس لئے کیا کہ وہ سارے پیسے جو اڈوانس آپ نے دیئے اس نے اپنی اس بیوہ بہن کو دے دیئے اور حج پر چلا گیا شاید اللہ تعالیٰ کو اس کی یہی نیکی پسند آئی جو اس نے اس بیوہ کے ساتھ کی ان یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا میرے بھائیو اللہ تعالیٰ بہت گفور و رحیم ہے عبدالگفور جس کا کریکٹر اتنا اچھا نہیں تھا عبدالگفور جو نماز روزے کا پابند نہیں تھا عبدالگفور جو چوریاں بھی کرتا اور نشاہ بھی کرتا تھا لیکن اس نے اللہ کی مخلوق میں بیوہ اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا اللہ تعالیٰ کو یہ نیکی اس کی اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی کہ اس کو نہ صرف اپنے در پہ بلایا بلکہ اپنے در پہ بلا کے اس کو اپنے پاس ہی بلا لیا اور اس کو اتنا عزاز بکشا کہ ہر مین شریفین میں حجرِ اسفد کے پاس اس کا جنازہ پڑھا گیا اور اسی روز عمامِ کعبہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے تو ان دونوں کا جنازہ اکٹھا پڑا گیا میرے بھائیو اس میں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم کو بھی دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے دیکھنا چاہیے کون ہمارے محلے میں بیوہ ہے کون ہمارے محلے میں گریب ہے کون مجبور ہے کس نے کھانا کھایا ہے کس نے کھانا نہیں کھایا اور بھوکا سو گیا ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے یہ مدد کا جذبہ گرد دیکھیں کوئی مجبور ہے کوئی لاچار ہے کوئی یتیم ہے کوئی بیوہ ہے تو اس کی مدد کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مدد کرنا بہت پسند ہے اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو پلیس میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے اس طرح کے اور نوٹیفکیشنز آپ کو آتے رہے تینکیو بیری مچ